ڈلی میں سیاست اس بات پر ہو رہی ہے کہ کیجیوال نے رینوویشن میں کروڑوں کھج کر دی ہے تو بیہار میں ایک باہو بلی کی رہائی پر ووٹ بینک کی پولٹیکس ہاوی ہے کل تک آنند موہن پرول پر باہر تھے آج وہ سرکاری رسل اور رواز نبھانے کے لیے جیل گئے سمبھاوتہ کل وہ ایک بار پھر سے بائزت جیل سے باہر نکلائیں گے اور ان کا پھول اور مالاؤں سے سواکت ہوگا جیل پہنچنے سے پہلے اس نے میڈیا کو بیان دیا کہا کہ اس پر سوال اٹھانے والوں کو پرنام جیل سے باہر نکلوں گا تو اپنا جواب دوں گا پہلے آپ ایک ہتھیارے سزائے آفتہ مافیا کا یہ بیان سنیے اس کے بعد آنند موہن کیسے آج بے آج کی تاریخ میں بیہار میں راجبود ووٹ بینک کا چہرہ اور سیاست کا مورہ بن چکا ہے اسے سمجھیں پرنام کرتے ہیں یہ سب کو پرنام کرتے ہیں سب کو پرنام کرتے ہیں سب کو ہماری طرف سے پرنام بولیے گا سب کام نہ دیجئے گا ہاں کل نکل کے بات ہوگی جب بھی نکلیں گے کل نکلیں پرسوں نکلیں نکل کے آپ پٹنا میں بات ہوگی جیل جانے کا انداز بیان تو دیکھئے آپ 1994 میں گوپال گنج کے تھتکالین ڈی ایم جی کرشنیہ کی حتیہ کے معاملے میں آنند مہن عمرقیت کی سزا کٹ چکا ہے لیکن اس پر نتیش سرکار کے ایک فیصلے سے بیہار میں راجنیتی نے عجیب بورڈ لے لیا ہے نتیش کمان نے حالی میں جیل میانویل میں سنچودن کیا تھا آنند مہن سمیت ستائیس لوگوں کی رہائی کے آدیش دیئے تھے اس فیصلے کا پہلے تو دبے سر میں ویرود ہوا لیکن آپ پکش وپکش سمیت سبھی دل آنند مہن کے سمرتھن میں کھڑے دکھے رہے ہیں اندری منتری گرراد سنگھ نے کہا کہ آنند مہن کو بلی کا بکرا بنایا گیا ہے جن ادھکار پارٹی کے چیف پپو یادب نے رہائی کو جائز ٹھر آیا آر جیڈی نیتا شیب آنند تیواری نے اس وقت کے ڈی ایم جی کرشنیہ کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ان کی رہائی پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آنند مہن جی کے آر میں جو کام کیا ہے یہ سرکار سماج کبھی نہیں ماف کرے گا آج ہی بن کر آواز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹائک کرے گی کہ کون سے مڈر کے سرکمٹرانسز کیا ہے گورنمنٹ نے لگا اس کو اور جو لوگ اس میں کون دردہ اندھا پرادی ہیں بھائی ہم لوگ یہ بات کو جان رہے تھے کیونکہ وہ دی ایم کرشنیہ کے حتیہ کے معاملے میں کہیں سے وہ اس میں سامل نہیں ہیں اب جو آدمی جس اپراد کے لیے سجا پا رہا ہے اب اس اپراد میں وہ سامل نہیں ہے یا سرکار جان رہی ہے یہ بارن دھواری نے یہ تک کہہ دیا کہ کچھ سال پہلے ان کی نتیش کمار سے باتشیت ہوئی تھی تب نتیش کمار نے آنند موہن کو نردوش بتایا تھا نتیش کے فیصلے سے کل وہ جیل سے باہر آ جائے گا تو اب سوال یہ ہے کہ ایک باہو بلی کے لیے بیہار میں ہر پارٹی کا دل اتنا کیوں دھڑکنے لگا ہے آر جی ڈی اور جی ڈیو پچھلوں کی راجنیتی کرتی ہے جبکہ سوان امد آتا بی جے پی کا ووٹ بینک ہے راجپور سوانڈوں میں آتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے راجپور ووٹ بینک کی پولٹکس ہے کیا اسی لیے نتیش کے اس دعاو سے بی جے پی بیک فوٹ پر آ گئی راجپورتوں کی آبادی بیہار میں قریب چھے سے آٹھ فیصدی ہے راج کی قریب تیس سے پیتس ویدھان سبا سیٹ میں سات سے آٹھ اور سات سے آٹھ لوگ سبا سیٹ پر راجپورت جیت یا ہار میں ننائک گھومے کا نبادی ہے بیہار ویدھان سبا دوہزار بیس کے یہ نتیجے دیکھئے راجپورت کے نو پرسنٹ ووٹ آر جیڈی کانگریس مہا گڑبندن کو ملے تھے جبکہ پچپن پرسنٹ ووٹ انڈیا کو ملے تھے بی جی پی نے قریب پچیس پرسنٹ ٹکٹ راجپورتوں کو دیئے تھے جبکہ جیڈیوں نے قریب آٹھ پرسنٹ اور آر جیڈی نے چھ پرسنٹ ٹکٹ راجپورتوں کو دیئے تھے دوہزار بیس کے چناب میں اٹھائیس ایمیلے راجپورت ہیں جبکہ دوہزار پندرہ کے ویدان سبا چناب میں جیتے ہوئے راجپورت کینڈیٹ بیس تھے دوہزار انیس لوگ سبا چناب میں بیہار میں سمرنوں کا ووٹ پرتیشت دیکھیں تو پیسٹ پرسنٹ ووٹ انڈیا کو ملا تھے جبکہ یو پی اے کو صرف پانچ پرسنٹ ووٹ کلا دوہزار انیس کے لوگ سبا چناب میں بی جی پی نے پانچ راجپورتوں کو ٹکٹ دیا تھا اور سب ہی جیت کر سنسط پہنچے بہوبلی آنند موہن سنگھ کی رہائی کے پیچھے یہی سیاسی گڑت ساف دکھ رہا ہے آر جی ڈی مائی سم اکرن پر چلتی ہے نتیش کے ساتھ دلت، قرمی اور ان پشرا کا ووٹ ہے لیکن اس پلان سے مہا گڑ بندن بی جی پی کے کور ووٹ بانگ میں سیندھ لگانا چاہتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناب میں مل سکتا ہے جبکہ بی جی پی چاہ کر بھی ویرود نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اس سے اس کا نقصان ہو سکتا